اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو گرائیو نیٹ لیکوڈ کے بارے میں بتاؤں گا گرائیو نیٹ میں انجیکشن بھی آتے ہیں اور ٹیبلٹ بھی آتی ہیں وہ گرائیو نیٹ لیکوڈ یعنی کہ سیرپ میں بھی آتا ہے تو جو گرائیو نیٹ لیکوڈ ہے اس کے ایک پیک میں یعنی کہ ایک بوٹل میں آتا ہے اور اس کی ایک بوٹل میں ساٹھ ملی لیٹر لیکوڈ ہوتا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ فورٹی روپیز ہے اور اس کی جو کمپوزیشن ہے ڈیمینی ہائیڈرنیٹ بارہ اشاریہ پانچ ایم جی ہر چار ملی لیٹر میں پا جاتا ہے اس میں سنگل ڈرگ موجود ہوتی ہے جو کہ ایزدہ انٹی ایمیٹی کام کرتی ہے اور اس کی جو ڈوزیج ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایک چائے کا چمچ دن میں تین مرتبہ لے سکتے ہیں گرائیو نیٹ سیرپ کا ہے تو اس طرح سے آپ نے گرائیو نیٹ سیرپ کو پینا ہے اور اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ خاص طور پر سار کو جو چکر آتے ہیں ان کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ ڈیزینس کے لیے گرائیو نیٹ لیکوڈ کا بہت زیادہ اچھا ریزلٹ ہے اس قرابہ مائنیریز ڈیزیز مائنیریز ڈیزیز اس طرح کی بیماری ہے جس میں آپ کے اندرونی کان میں درد ہوتا ہے اور اندرونی کان کی وجہ سے آپ کے سار کو چکرانے لگ دیتے ہیں یعنی کہ کان کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے اس میں انفیکشن ہوتا ہے اس سے کان میں گھنٹیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں شور کی آواز محسوس ہوتی ہے اور دوستو وہی جو آپ کے کان کی جو دماغ کے ساتھ انٹرنل لیٹا ہے تو اس وجہ سے سار میں چکرانے لگ جاتے ہیں مائنیریز ڈیزیز کی وجہ سے یعنی کہ کان کے درد کی وجہ سے یا انفیکشن کی وجہ سے ہمارے سار کو چکر آتے ہیں اس کو کہتے ہیں مائنیریز ڈیزیز اس کے لیے یعنی گھرائیونیٹ بہت زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کا دل خراب ہوتا ہے کے آتی ہے ان کو متلی ہوتی ہے تو دوستو اس کے لیے بھی گھرائیونیٹ لیکوٹ بہت مفید ہے اور جن لوگوں کو الٹھیاں آتی ہیں ان لوگوں کے لیے بھی گھرائیونیٹ سیرپ بہت مفید ہے اور جن لوگوں کو ویسٹی بیولر ڈس آرڈر ہوتا ہے ویسٹی بیولر ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے یہ جو آپ کا برین ہے مینز کے جو ہمارا دماغ ہے وہ ہماری آئی مومنٹ کو بیلنس کرتا ہے لیکن کسی بیماری کی وجہ سے یا ایج کے بڑھ جانے کی وجہ سے یعنی بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی انجری کی وجہ سے اگر ہمارا دماغ صحیح ذرا سے بیلنس نہیں کر پاتا آئی مومنٹ کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آنکھوں کی تقریف کی وجہ سے ہمارے سر میں چکر آتے ہیں اور ہمارے ہمارا سر جو ہے وہ چکر آنے لگتا ہے اس کو کہتے ہیں ویسٹی بیولر ڈس آرڈر یعنی آنکھوں کی کسی بیماری کی وجہ سے ہمارے سر کو جو چکر آتے ہیں اس کو کہتے ہیں ویسٹی بیولر ڈس آرڈر اور مائنریز ڈیزیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کار کی انفیکشن کی وجہ سے یا درد کی وجہ سے آپ کو چکر آتے ہیں اس کو کہتے ہیں مائنریز ڈیزیز تو ویسٹی بیولر ڈیس آرڈر اور مائنریز ڈیز دونوں کے لیے گرائیوینیٹ لیکوٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے جن لوگوں کو مائنریز ڈیزیز ہے وہ گرائیوینیٹ سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ اور ویسٹی بیولر ڈیس آرڈر کے مائنریز کے لیے بھی گرائیوینیٹ لیکوٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے اب ہم اس کیس کچھ سائیڈ فیکٹس کی بات کرتے ہیں گرائیوینیٹ لیکوٹ استعمال کرنے سے آپ کو سال میں درد ہو سکتا ہے آپ کو ونودگی سی تاری ہو سکتی ہے ایسی صورت میں دوستو گاڑی یا مشین چلانے سے گریز کریں اور اس کے علاوہ آنکھوں میں تھکاورس محسوس ہو سکتی ہے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے آپ کو موشن لگ یا آپ کو دس وغیرہ لگ سکتے ہیں اس کے استعمال کرنے سے آپ کا وزن بھی دوستو بڑھ سکتا ہے تو دوستو یہ گریوینیٹ لیکوٹ کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس تھے اب بات کرتے ہیں کہ اس کا استعمال کن کن لوگوں میں نہیں کرنا چاہیے تو وہ لوگ جن کو کسی قسم کے الرجی ہوتی ہے وہ گریوینیٹ سیرپ کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشرے کے بغیر نہ کریں اور جو خواتین حاملہ ہیں وہ بھی گریوینیٹ سیرپ کا استعمال ڈاکٹر کے مشرے کے بغیر نہ کریں تو دوستو آپ نے گریوینیٹ سیرپ کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشرے کے مطابق کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا ہے تو چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکر کے بٹن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ